اچھا علامہ صاحب چلتے چلتے آخری بات آپ سے کلیریفائی کرا جوں کیونکہ محمد علی مرزا جلمی بھائی اور علامہ ملک کاشیف علی بھائی دونوں کی طرف سے جو خلاصہ جو ہے نا باقی تو آپ ساری پیڈیوز دونوں تسلیح سے دیکھئے گا آپ کے جو سارے فالورز ہیں وہ بھی دیکھیں گھوڑ سے پھر آپ کے اس کا دلائل کا فلمی جواب دے دیں لیکن جو نکتے کی بات انہوں نے کی ہے نا انہوں نے ایک بات دونوں نے کامل نہیں تقریبا کی ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پ کینچوز سے مراد یہ ہے کہ جو منکرین حدیث ہوتے ہیں نا وہ ایک بات کرتے ہیں مثال انہوں نے دی ہے کہ جی منکرین حدیث کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ منکر حدیث ہیں انہوں نے مثال دی ہے کہ منکرین حدیث ہمارے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث کو تو منع کر دیا گیا تھا لکھنے سے تو کہتے ہیں جی جب ہم منکرین حدیث کو کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤں نا کیا تھا لکھا ہے حدیث تو یہ حضرات آگے سے کہتے ہیں کہ یار یہ تو بخاری یا مسلم پر رویت موجود ہے تو ہم کہتے بھائی اس کو تو مانتا ہی نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حسن اللہ یاری صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ بخاری مسلم کو مانتے ہیں جب آپ مانتے نہیں آپ کو کیا حق پوچھتا ہے کہ آپ اس کو مانیں بلکہ آپ تو سران کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں اس کا جواب بہت آسان ہے آپ لوگ جو شیعہ حدیث سے کبھی کبھی استدلال کرتے ہو کہ شیعہ کتاب میں لکھا ہے کہ امی قلسم کی نکاہ ہوئی ہے مثلا نکاہ ہوئی ہے تو کیا تم پورا شیعہ کتاب کو مانتے ہو یہ کیا بات ہوئی مثلا ہم نصارہ سے یہود سے استدلال کرتے ہیں کہ بہت دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو ہے تورات انجیل میں موجود ہیں وہ کیا استدلال کر سکتے ہیں کہ پھر تو تم ساری تورات کو قبول کرو ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ کی سب کتابیں سب صحیح ہیں آپ کے کتاب میں وہ باتیں جو ہمارے مذہب کے موافق ہیں یہ خوب سن لیں کہ اہلی بیت تاہرین علیہ السلام کا مذہب حق ہے اور حق منحصر ہے صرف اہلی بیت تاہرین شیعہ اسنہ آشری میں آپ کے کتب حدیث میں وہ احادیث جو اہلی بیت علیہ السلام کے مذہب کے موافق ہیں وہ احادیث صحیح ہیں وہ احادیث جو ہمارے مذہب کے موافق نہیں ہیں اہلی بیت علیہ السلام کے موافق نہیں ہیں ہم انہوں سے اتفاق کرتے ہیں بلکہ ان کو باطل سمجھتے ہیں کسی کتاب میں ایک جملہ صحیح ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہو آخر تک صحیح ہے آپ کے کتابوں میں وہ باتیں جب ہم حدیث کی تاریخ بیان کریں گے تو یہ بات بہت واضح ہو جائے گی فی الحال اتنا مطلب یاد رکھیں کہ وہ باتیں جو متواترات میں سے ہیں وہ باتیں جو اہل بیت علیہ السلام نے ان کی تصدیق فرمائی ہے وہ باتیں صحیح ہیں آپ کے کتب میں ہوں ہمارے سار آنکھوں پر ہم ان کو مانتے ہیں لیکن وہ باتیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے خلاف ہیں ان کے کوئی قیمت نہیں ہے چاہے بخاری میں ہو چاہے مسلم میں ہو چاہے کسی کتاب اب ان کو تسلیم نہیں کرتے یہ آپ کسی شخص سے دنیا میں مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ کتاب کا ایک جملہ کتاب کے دو جملے کتاب کے ایک صفحے سے موافقت کرے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کتاب مان لیں یہ نہ کوئی اقلی دلیل ہے نہ اقلائی دلیل ہے نہ اس کا کتاب میں نہ کسی سنت میں نہ علماء کا علماء بھی اسی طرح ہیں کہ اگر کسی شخص نے ترمیزی کے ایک حدیث مان لی تو اس کا مطلب ہے پورا پورا ترمیزی صحیح ہے آپ کے علماء یہی کرتے ہیں کیا کہ اگر نسائی کا مثلا دو تین حدیث دو سو حدیث نے صحیح مان لی تو پورا نسائی اس کے لئے صحیح ہو گیا یہ کیا بات ہے آپ کو خود ہوئی بھی یہ نہیں کرتے بھائی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے یہ بچگانہ باتیں فریبی عوام کو دھوکہ دینے والی کیونکہ دلیلیں نہیں ہیں ان کے پاس تم بخاری کے سب حدیث مان لی یہ کیا بات ہو یا علی بہت مہربانی آپ کے عزیزی میں جانا چاہتا ہوں مجھے کامیں آگئے مجھے اجازت دو مجھے اجازت دو آگے انشاءاللہ کل کل آپ فون کریں تسلی سے دو گھنٹے بات کریں ابھی ابھی میں جانا ہے بھائی مجھے معاف کرو بہت مہذر چاہتا ہوں علی بھائی آپ سے خدا حافظ خدا حافظ